بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیال کلیکشن پوائنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جینٹ شلوار کی جو کٹنگ ہے وہ کس طرح کرنی ہے تو اس کے لئے ساتھ سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کپڑے کو کس طرح کر کے آپ نے فولڈ کر لینے کے بعد آپ نے کاؤنٹر کو برسنہ کر کے بچھا لینا ہے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ میں نے کپڑے سے کمیز کا جو فرنڈ بیک ہے وہ میں نے پہلے سے کٹ کر لی ہے تو کٹ کر لینے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو فرنڈلی کٹنگ کرنی ہے وہ شلوار کی کرنی ہے یہاں پہ تو یہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں سے اس کا جو لوگو ہے وہ میں نے اتار لی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو پلے رکھنے ہیں نا شلوار کے جس طرح کے ہمارا جو پانچ ہے وہ آٹھ انچ ہے تو آٹھ انچ پانچ کے لیے ساڑھ تیرہ یا چودانچ تک آپ پلہ رکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ نے چودانچ کا ایک نشان آپ نے یہاں پہ لگانا ہے اور دوسرا نشان آپ نے چودانچ کا درمیان میں اور اسی طرح آپ نے اوپر آنے کے بعد آپ نے چودانچ کا نشان آپ نے یہاں پہ بھی لگا دینا ہے تو جب ہم یہاں پہ نشان مینشن کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے تینوں نشانات کو اسکیل کے ساتھ آپ نے اس کو بلکل میچ کر لینا ہے تو جب یہاں پہ مائچ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے سیزر کی مدد سے اس کو یہاں سے الادہ کر لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو یہاں پہ الادہ کر کے دکھا دی ہے نا تو جب یہاں پہ الادہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے اس طرح کھول لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو بالکل ذرا سٹیٹ کر لینا ہے تو جب آپ یہاں پہ اس کے جو سلوڑے میں گئرہ وہ نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک نشان جو ہے نو آپ نے اپنے رائے سیڈ میں لگا لینا ہے تو جب رائے سیڈ میں نشان یا بھی لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے ایل سکیل کے ساتھ اس کو بلکل سٹیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر اپنے گینچی کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے تاکہ جو یہاں بھی ہمارے ریشیں ہیں وہ مربون ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے شلوار کی جو پمیش ہے وہ کرنی ہے شلوار کی جو ہماری پرفیکٹ پمیش ہے وہ تیار 38 انچ ہے تو تین انچ ہم نے یہاں پہ مارجن کا پلس کرنا ہے تو یہ 40 انچ پر ہم نے یہاں پہ نشان لگا دیا ٹھیک ہے تو جب یہاں 40 انچ پر یہاں پہ نشان لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے سکیل کے ساتھ آپ نے اس کو بھی سیدھا کر لینا ہے اس طرح کر کے تو جب یہاں بھی سیدھا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کینچی کے ساتھ آپ نے اس کو بھی یہاں سے الادہ کر لینا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کتنی طریقے کے ساتھ ہم نے پلے جو ہیں وہ شلوار کے لیے الادہ کر لیے تو یہ جو ہمارے پاس پیس بچہ نا یہ والا اس پیس سے ہم شلوار کے کمیز کے جو ہے نا وہ پاکٹے میں نکال سکتے ہیں اور تیرہ وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد آج ہمارا جو مکیہ پیس ہے اس سے ہم اپنی شلوار کے کندے بھی نکالیں گے اور اپنی کمیز کے جو ہے نا وہ بازو بھی نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہم فیبرٹ کے ساتھ جو کرنی ہے نا لوگوں بغیرہ اس کو ہم پہلے ریموو کر لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے میں اپنے فیبرٹ میں ریموو کو جو نکال کرنی ہے نا میں پسند نہیں کرتا ہوں میں شاید جو ہیلو اس کو اتار لیتا ہوں اس طرح کر کے آپ نے بھی یہاں پہ اتار لینی ہے تو جب یہاں پہ کرنی اتر جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پیس کو آپ نے لیندھویس آپ نے فولڈ کر لینے ہے ڈبل اس طرح کر کے اس طرح کر کے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے فولڈنگ جو ہیلو آپ نے اس انداز میں کرنی ہے کہ اس میں کسی قسم کی جو کانڈ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلکل کپڑا یہاں پہ سٹیٹ ہو جائے چاہیے تو جب آپ کو یہاں پہ کپڑا سٹیٹ محسوس ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کاؤنٹر کو پر آپ نے اس طرح کر کے بچھا دینا ہے تاکہ آپ جو ہیلو کندے سانی ایک ساتھ یہاں پہ کٹ کر سکیں اس طرح کر کے آپ نے پہلے اس کی جو ہے یہ سلوٹے وہ آپ نے نکال لیلی ہے تو اس کے بعد آپ نے ہلسکیل کے ساتھ آپ نے یہاں پہ جو یہ آپ کو کانوگر نظر آ رہی ہے نا اس کو آپ نے بلکل پہلے سٹیٹ کر لینا یہاں پہ تو اب ہم اس کو کٹ لیتے ہیں یہاں سے بھی اس طرح کر کے آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے تو اب ہم کرتے ہیں کندے کی تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں میں نے پلے جو چودہ چھ رکھی تھے اور جو کندے ہیں وہ میں نے ساڑھے تیرہ اچھ رکھنے ہیں یہاں بھی آسن کی سلائے آہ کا جو ہنا وہ ہم نے نشان لگانا ہے تھی انیس انچ پر تو اس طرح ادھر بھی ہم نے ساڑھے تیرہ اچھ کا نشان لگانا ہے جس طرح کہ میں نے ادھر لگایا نا ساڑھے تیرہ کا اس طرح ہم نے ادھر بھی لگا دینا ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کی جو فائنلی پبیش ہے لیندھ کی وہ ہم نے تیار کرنی ہے ٹھتیس انچ تین انچ مارجن کا پلاس کریں تو یہ اکتالی سنچ ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے سوا دو انچ کا یہاں پہ نشان لگا دیئے آپ ڈائیکہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ سنشان کو اس نشان کے ساتھ آپ نے میش کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ جو اس کی کٹنگ ہے وہ آپ نے اس انداز بھی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے تو میں آپ سے جنبر کوئش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کی ایک ایک آنڈ پر پرس کر لینے کے بعد آل پر سلکٹ کریں تاکہ اس طرح کی ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو کندے جو ہیں وہ کٹ کر لی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو پیس ہے اس پیس میں سے بھی ہم نے دو کندے نکار لیا ہے کیونکہ جو شلوار کلی دار ہوتی ہے اس میں دو پلے ہوتے ہیں اور چار کندے ہوتے ہیں تو یہ جو میں نے دو کندے پہلے کٹ کر لی ہے نا ان دو کندوں کو ہم نے اس پیس کے اوپر بھی ہم نے یہاں پہ رکھ لینے کے بعد یہاں پہ بھی جو ہمارے دو کندے رہتے ہیں وہ بھی ہم کا یہاں پہ کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح گھر کے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹو بکس میں یعنی رائے کا اظہار فرمائیں تاکہ ہم کو پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کہ نہیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو بھی یہاں پہ کٹ کر لیتا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی ازی طریقے کے ساتھ اپنے شلوار جو ہے وہ یہاں پہ کٹ کر لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا رہتا تھا اس کے بعد ہم نے جو نیچے دو ہم نے کندے بعد میں کٹ کی ہیں وہ جڑے ہو ہیں تو ہم ان کو بھی یہاں پہ الانہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس طرح کر کے آپ نے یہاں پہ بھی ان کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے چار کندے اور دو پر لے جو ہیں وہ آپ کے سمدھی میں نے کٹ کر لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری شلوار کی لیند ہے اور آٹھ ہنچ کا حمدی یہاں پہ پانچہ جو ہیں وہ بنانا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ